اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی چلتے ہیں ہیڈلائنس کی طرف چونیا سے پیغام یونین کی جیت حضم نہ ہو سکی چونیا سے پیغام یونین کی جیت نہ حضم کرنے والی ہائیڈرو یونین کی بدماشی کا بانڈا پھوٹ گیا ویڈیو میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہائیڈرو کے عہدہ داران پیغام یونین کے عہدہ داران کو دھمکیاں لگانے کے ساتھ ساتھ کل ادم کے نارے لگوا رہے ہیں چند دن قبل ہوئے وارڈا ریفرینڈم میں چونیا سے جیت کی خوشی پر چونیا وارڈا کمپلیکس میں پیغام یونین ایک جلسہ منقت کیا تھا جس پر ہائیڈرو یونین نے اسی دن اپنا جلسہ منقت کر لیا تاکہ محول خراب کیا جا سکے اور اپنی شکست کا بدلہ لیا جا سکے پیغام یونین کا جلسہ شروع ہوتے ہی ہائیڈرو یونین نے اپنے گھنڈے منگوا لیے اور پیغام یونین کی جلسہ گاہ کے قریب جا کر عہدہ داروں کو دھمکیاں لگائیں اور دھمکیوں کے ساتھ کل ادم تنظیم نامنظور کے نارے لگوائے تاہم پیغام یونین کے عہدہ داران اور ممبران نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا بورے والا کے نواہی گاؤں 124 آئی بی میں دو افراد کوئے میں پھنس گئے دونوں افراد کوئے میں گری بکری کو نکالنے اترے تھے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر دونوں افراد کو نکالا دونوں افراد پچاس فت گہرے کوئے میں گری بکری نکالنے گئے تھے دونوں افراد کو زندہ نکال لیا گیا مزفر آباد میں سیہہوں کے لیے ایک اور اچھی خبر خند بندوے کے مقام پر بہترین سہولیات سے اراستہ ہوتل تربیلہ فش پوائنٹ کا افتتاہ کر دیا گیا وزیر آزم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے اپنے دست مبارک سے افتتاہ کیا اس موقع پر عوام علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیکڑوں افراد مسلم لیگ نون میں شامل میں آپ سے کچھ نہیں مانگ دا کوئی ذات کے لیے کچھ چیز نہیں مانگتا آپ کے پاس جو ایک قومی امانہ کا ووٹ وہ آپ سے ضرور مانگتا ہوں آپ سے تقاضہ کرتا رہو گا کہ یہ ووٹ آپ مسلم لیگ دون کے امیدوار کے حق میں جو استعمال کریں مزفرگڑ میں مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے سو سالہ قدیمی قبرستان پر قبضہ مافیا کا راج قبروں پر واش رونز تعمیر کر کے ظلم کی انتہا کر دی گئی زلے انتظامیہ مزفرگڑ باثر قبضہ مافیا کے سامنے بے بس قبرستان کی 134 کنال کی ارازی سکڑ کر 50 کنال رہ گئی قبرستان کے اندر دکانیں اور بستیاں تعمیر ہو چکی ہیں سیوریچ اور گھٹروں کا پانی قبروں میں داخل ہو رہا ہے قبرستان جہور کے مناظر پیش کر رہا ہے زلے انتظامیہ اور محکمہ مال نے باثر قبضہ مافیا کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں کی شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر مزفرگڑ کمیشنر ڈیرہ غازی خان اور وزیرالہ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مزفرگڑ میں علیپور قادرہ نالہ نہر میں موزہ باکر شاہ خیرپور روڈ کے قریب شگاپ سیکڑوں اکر کاشتہ فصل کپاس زیر آب باغی فصلات کا نقصان ہونے پر کسانوں کا ایز ڈیو پٹواری محکمہ انہار کے خلاف احتجاج حکام بالا سے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا بورے والا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کے تحصیل انچارج عبدالجبار کا کہنا ہے کہ تفریحی اور سیحت افضا سرگرمیہ جوانوں کے کام کرنے کی صلائیوں کو مزید نکارتی ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزاک کی ہدایت پر خواتین کو بہترین تفریحی سہولیات کی فرامی کے لیے بڑا اقدام خانے وال کے علاقے کبیر والا میں پہلے لیڈیز پارک کا افتتاہ کر دیا گیا دس ملین روپے کی لاغت سے مکمل ہونے والا منصوبہ صرف خواتین کی تفریح کے لیے مختص ٹپٹی کمیشنر زہر عباس شرازی کی خصوصی کوششوں کی بدولت منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا بھوانہ میں وطن کا ایک اور بہادر سپود دھرتی ماہ پر قربان ہو گیا نواہی گاؤں چک نمبر دو سو چار کا رہائشی پاک فوج کا صفاہی نیر عباس پنو آقل کے مقام پر شر پسند ناصر کی فائرنگ سے شہید ہو گئے شہید نیر عباس کا جست خاکی ان کے آبائی گاؤں پہنچا تو اہل گاؤں نے بھرپور استقبال کیا پھول نچاور کیے گئے شہید کو نماز جنازے کے بعد فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا میرا بتیجہ آج پاکستان آرمی دیو شہید ہو گیا اور انہیں اس تو پیڑے دیوالس صاحب سب انسپکٹر اور نمی جاؤں ہیں شہید نو شہید یہ شہید اندھا گا رہے اور شہید اندر ہیں یہ پاکستان آرمی دی اور پاکستان دی خدمت دی رہا ہے ٹانک میں زلہ بھر میں پانی کی شدید کلد عوام پانی کی بوند بوند کو ترس گئے مسجدوں اور گھروں میں پانی نا پید ٹی ایم او اپنی تبدیلی کے چکر میں دوسری طرف سیاستیلو تیری بھی ان کو واپس لانے کی کوششوں میں بیچ میں عوام زلیل نہ بجلی نہ پانی دوسری طرف فائر بگیڑوں اور سرکاری ٹینکوں پر پانی فروپ کیا جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین ہیڈلائن مزید اپڈیٹس کے لیے باغی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ